بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ویورس اللہ تعالی نے ہمیں جہاں بے شمار نیمتوں سے نوازا ہے وہاں پر کھانے پینے کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم مختلف طریقوں سے استعمال کریں تو نہ صرف ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے حسن میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں ان نیمتوں میں سے آج جس نعمت کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں اور جس کے حوالے سے بتانے جا رہی ہوں کہ اسے مختلف طریقوں سے استعمال کر کے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ ہے بہت ہی میٹھی سی چیز یعنی شہد جی بلکل آج ہم شہد کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور یاد دلانا چاہوں گی کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بلکل نہیں بھولنا تاکہ آپ ہماری ویڈیوز کے انسٹنٹ نوٹفیکیشن حاصل کر سکے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھولنا اس کے علاوہ مزید کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں شہد جہاں پر کئی مختلف بیماریوں کے لیے شفا ہے وہاں اسے جلد پر بھی اگر لگایا جائے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں قدرت نے اس میں کئی قسم کی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں اور مختلف تحقیقات کے مطابق شہد اور دارچینی کے مرقب سے کئی بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اب ان میں کون کون سی بیماریاں ہیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ کو اکثر اوقات جوڑوں کا درد رہتا ہے تو پھر پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ کو اس کے لیے ایک چمچ شہد دو چمچ نیم گرم پانی اور آدھا چمچ دارچینی کا پاوڈر لے کر اس کا پیسٹ بنائیں اور اس کو صبح شام دکھتے جوڑوں پر لگائیں یہ درد اور سوزش میں بھی مفید ہوگا اور اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کے مریض اگر روزانہ صبح شام ایک کپ نیم گرم پانی میں دو چمچ شہد اور ایک چمچ دارچینی کا پاوڈر ملا کر استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے درد میں کمی آ جاتی ہے اگر آپ کو نزلہ زکام اور فلو ہے تو اس شکایت میں شہد سب سے اہم مانا جاتا ہے نزلہ زکام اور فلو کی صورت میں ایک چمچ نیم گرم شہد میں ایک چوتھائی چمچ دارچینی کا پاوڈر ڈال کر آپ صبح شام استعمال کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر پرانی خانسی کا شکار ہے تب بھی آپ اسی نسخے پر عمل کیجئے حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق بھی شہد میں موجود ایک قدرتی انصر فلو کے وائرس کو ختم کرتا ہے تو نزلہ زکام یا فلو کی شکایت ہو تب بھی آپ اسے ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کو ڈاکٹر کی طرف نہ چانا پڑے اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فلو کی صورت میں بلکل بھی میڈیسن کھانا پسند نہیں کرتے یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں تو آپ گھر پر اگر شہد موجود ہے تو آپ اسے استعمال کیجئے تاکہ آپ کا یہ پرابلم گھر پیٹھے بیٹھے ہی حل ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور بیماری جو ہر دوسرے فرد کو نظر آتی ہے وہ ہے میدے کی خرابی اور بدحزمی ساساتھ میں مو سے بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو بدبودار ساس کو دور کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد اور دارچینی کا پاودر ڈال کر صبح صبح آپ غرارے کیجئے اور شہد اور دارچینی کے مرکب کا بقاعدہ استعمال کریں گے تو میدے کے بھی کئی امراض سے آپ جو ہے وہ چھٹکارہ پا لیں گے اور میدے میں گیس اور السر کے لیے بھی یہ مفید ہے دو چمت شہد میں تھوڑا سا دارچینی کا پاودر چھڑک کر کھانے سے پہلے استعمال کرنے سے بدحزمی کھٹے ڈکار اور مو سے بدبو آنا جیسے مسائل بھی ختم ہو سکتے ہیں حیران ہوں گے آپ یہ سن کر کہ دل کے امراض کے لیے بھی شہد بہت مفید ہے جی بالکل شہد اور دارچینی کے پاودر کا پیسٹ بنا کر روٹی یا ڈبل روٹی پر لگا کر استعمال کرنے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے بلکہ دل کے امراض سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں امریکہ اور کینیڈا میں کی گئی تحقیق کے مطابق شہد اور دارچینی کے پاودر کا پیسٹ روزانہ استعمال کرنے سے دورانے خون میں بہتری آتی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی محسوس ہوا کہ آپ دل کے کسی مرز کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ فوراں شہد اور دارچینی کے پاودر کا پیسٹ استعمال کیجئے مختلف بیماریوں سے بچنے کیلئے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا مدافیتی نظام بہتر بنائیں تو سائزدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق شہد اور دارچینی کے پاودر کے مرقب کا باقاعدہ استعمال جسم کا مدافیتی نظام بھی مضبوط بناتا ہے اور شہد کے باقاعدہ استعمال سے خون کے سفید جرسوں میں بھی مضبوط ہوتے ہیں اس طرح یہ بیکٹیریاز کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور آپ کا مدافیتی نظام مضبوط بناتے ہیں اب آتے ہیں ذرا آپ کے حسن کی طرف جہاں پر شہد نہائی تھی مفید مانا جاتا ہے اگر آپ گنجے پن کا شکار ہو رہے ہیں اور آپ کے بال تیزی سے گر رہے ہیں تو گرتے بالوں کو روکنے کے لیے زیتون کے تیل کے دو چمچ ایک چمچ شہد اور ایک چمچ دارچینی کا پاوڈر لے کر آپ پیسٹ بنائیں اور نہانے سے پندرہ منٹ پہلے آپ اسے اپنے سر پہ لگا لیجئے اس کے پندرہ منٹ کے بعد آپ سر دھو لیں تو گنجے پن کا شکار ہونے والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے گرتے ہوئے بال گرنا بند ہو جائیں گے ویورز ہر انسان خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتا ہے تو اگر آپ بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں اور بڑھاپے پر کابو پانا چاہتے ہیں تو شہد اور دارچینی کے پاوڈر کو چائے میں ڈال کر استعمال کریں اس سے آپ کا جسم تندرست و طوانہ رہے گا اور اس سے آپ کی جلد بھی ترو تازہ اور جریوں سے محفوظ رہے گی اس کے علاوہ چار چمچ شہد ایک چمچ دارچینی کا پاوڈر تین کپ گرم پانی میں ملا کر دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کریں اس سے بھی آپ کے جسم میں چستی اور تازگی آئے گی اور اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک کپ گرم پانی میں ایک چمچ شہد اور ایک چمچ دارچینی کا پاوڈر ملا کر روزانہ سونے سے پہلے اور صبح نہار مو استعمال کریں تو اس سے وزن میں بھی کمی آنے لگتی ہے اور اگر آپ کے چہرے پر کیل محاصے ہیں یا جلد کا انفیکشن ہے تو کیل محاصے اور چھائیاں دور کرنے کے لیے تین چمچ شہد اور ایک چمچ دارچینی کے پاوڈر کا پیسٹ بنا کر سونے سے پہلے کیل محاصوں پر لگائیں اور صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو دھولیجئے یہ پیسٹ کیل محاصوں اور چھائیوں میں مفید ہے اور شہد اور دارچینی کے پاوڈر کا پیسٹ آپ کی جلد کے انفیکشن مثلاً خارش وغیرہ میں بھی یہ بہت مفید ہوگا تو شہد کو استعمال کیجئے اور اپنے حسن میں بھی اضافہ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی پوری دھرہا سے خیال رکھئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس نیمت سے نوازہ ہے تو ہمیں اس سے بھرپور طور پر مستفید ہونا چاہیے جی ویورس یقیناً آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ ہم اس میٹھے میٹھے شہد کے اتنے فائدوں کے بارے میں شاید آج سے پہلے نہیں جانتے تھے اور اگر آج آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے تو ضروری سے استعمال کیجئے اور اپنا بھرپور طریقے سے خیال رکھئے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ